سب کا وکیل نہیں ہوں کہ اپنے پسند کو بنیاد بنا کر آپ کی خوبصورتی یا بدصورتی کا پروانہ سرٹیفکیٹ چاری کروں اس نے موضوع تبدیل کیا تو امید رکھوں کہ کوشش کرو گے ایک بات پوچھوں اس کی استفاہمیاں نظریں میری چانم متوچھا ہوئیں میں نے کہا زیادہ تو نہیں جانتا مگر جہاں تک اندازہ ہے ایس آر ون بہترین ڈرائیفر ہے اگر شکلہ صاحب کو خریداری میں دلچسپی نہیں تھی تو آپ کہیں یا اور کاک ڈھونڈ لیتی بلکہ براہ راست بکرم سنگھ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا مجھے ٹالتے ہو بولی تمہاری کوپڑی میں جو چھوٹا سات دماغ ہے اس پر زیادہ زور دینا مفید نہیں ہے حیرانی ہے کہ میری کم علمی سے آگاہی کے باوجود مجھ اتنی اہم ذمہ داری سونپ نے چلی آئیں بتانہ ذن ہوئی تمہاری استاد ہوں میرا کام تمہاری پہلی ترجیح ہونا چاہیے میں نے وہ بنایا اس اکھلائی کے پسے پردہ آپ کا ذاتی مفاد ہے گیرہ سانس لیتے ہو اس نے مجھ پر شاکی نکاہ ڈالی اور تروازے کی طرف پڑکی اپنی سے کوشش کروں گا میں نے با آواز بلند کہا مگر وہ رکی نہیں تھی میں رات گئے تک جاگتا رہا لورا کی رضا منتی میری سمجھ سے باہر تھی آخر ایسی کون سے مجبوری تھی کہ وہ اتنا خطرہ مولینے پر تیار ہوئی تھی آرمی چیف کی موت چھوٹا معاملہ نہیں تھا بائید نہیں تھا کہ ایجنسیوں کی تحقیقات کا اقتطام شکلہ کی شخصیت پر جا کر ہوتا اس میں لورا براؤن کی کمپنی کا نام آ جاتا تو عالمی عدالت کی طرف سے نہ صرف کمپنی کا لائزنز ضبط ہو جاتا بلکہ باری ہرچانے کے ساتھ کڑی سزا ملنے کا بھی امکان تھا مجھے اپنی فکر بھی لاحق ہوئی اب بھاگنے کا وقت قریب آ گیا تھا بس وشال گپتہ کی تصدیق کا انتظار تھا گوجوں ہی وہ حدف کا انکشاف کرتا میں انکار میں سر ہلا سکتا تھا اس زمن میں آسان بہانہ تھا کہ آرمی چیف پر گولی چلانا جرم کے علاوہ دھرتی ماتا سغدداری کرنے کا مترادف تھا لیکن اس راز سے متلہ ہونے کے بعد وہ مجھے زندہ چانے کی اچازت نہ دیتے اس لیے بہتر یہی ہوتا کہ میں دورانے مشن بھاگنے کی کوشش کرتا اس طرح میں سنائی پر رائیفل بھی ساتھ لے جا سکتا تھا صرف لورہ براؤن کا مسئلہ تھا اور اسے بے خبری میں بے ہوش کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں تھا اگلے دن لورہ سے ملاقات نہ ہوئی یقین ان وہ خفا تھی میں نے بھی اس کے کمرے کا رکھ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی صبح سبزہ زار پر بھاگتے بھاگتے میں دور سے اسے تیراکی کرتے دیکھا تھا وہ صبح کے وقت باقائدگی سے تیراکی کرتی تھی میں دوپیر کو یہ شوک پورا کرتا کہ صبح کے وقت اس کی موجودگی میں ایسا کرنا مناسب نہیں لگتا تھا دوسرا دوپیر کی گرمی میں تیراکی کا الگ ہی مزا تھا اور اس کے بعد بھوک بھی خوب لگتی تھی ہمارا اعتماع رات کے کھانے پر ہوا وشال گپتہ اپنے منصوبے کے ساتھ پہنچ گیا تھا کھانے کے بعد ہم نے لورہ کی کمرے میں بند ہو کر وشال گپتہ کا منصوبہ سنا تھا تفصیلات سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی بکرم سنگھ ترندر شکلہ کے ہاں کسی قاس تقریب میں شرکت کو آ رہا تھا پاوس نے ایک گھنٹہ گزارنا تھا گھنٹے کے دوران ایک سنائے پر کو اسے نشانہ بنانے کی کئی مواقع مل سکتے تھے حفاظت کا سخت انتظام تھا شکلہ کے محال نمہ کوٹی کے ایک کلومیٹر کی حدود میں آنے والی اونچی امارتوں پر تو سخت پیرا تھا اس سے زیادہ فاصلی کی امارتوں کو نظرانداز کر دیا گیا تھا یوں بھی بکرم سنگھ کی آمد مخصوص افراد کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھی شریپتی آرکیڈ امارت کا فاصلہ شکلہ کی کوٹی سے ڈیڑھ کلومیٹر کے باق قدر تھا اس کی اونچائی پانچ سو فٹ یا ڈیڑھ سو میٹر تھی پینتالیس منزلہ امارت کی چھت سے دکھاؤ کے امدہ حالات کی موجود کی میں دھرندر شکلہ کی کوٹی کا سبزہ سار واضح نصر آسکتا تھا منصوبہ بے داگ تھا ایک اچھا سنائپر کو وہاں سے نشانہ سعادتے ہوئے ذرا بھی دکت نہ ہوتی فائر کرنے کے بعد فرار ہونا بھی مشکل نہیں تھا انڈیا کی پولیس یا ایجنسیاں اتنی تیز رفتار نہیں تھی کہ آنن فانن امارت کو کھیر لی تھی ویشال گپتہ نے ایک ویڈیو کے ذریعے ضروری جگہوں کی وضاحت کی لورا بھی سب کچھ دلچسپی سے سنتی رہی من ایک دم اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی تھی چھری پتی آرکیڈ سے فرار ہونا بھی اتنا مشکل نہیں تھا جتنی مشکلات میں سوچے ہوئے تھا شکلہ کا شکار اسے کئی کنہ آسان ثابت ہو رہا تھا پورا منصوبہ دشمن نے خود ترتیب دیا تھا ہتھیار بھی مہیا کے راحت اور حدف سامنے بٹھا کر نشان بازی کی دعوت بھی دے رہا تھا میں اب بھی نہ شکری کرتا تجھے کینہ مجھ سے بڑا بدبخت ہے کوئی نہ ہوتا ہم کافی دیر منصوبے کی نوک پلک سمارتے رہے کئی جزویات زیر بحث لائیں اور آخر کار کاروائی کی ترتیب پر متفق ہو گئے لورا نے مجھے فائر کے لیے تیار کر کے واپس لوٹ آنا تھا مکررہ دن سپیر اٹھلے ہم شریپتی آرکیڈ میں پہنچ چکے تھے رہائشی فلیٹوں پر مشتمل اونچی ہمارتوں میں لوگوں کی عام دور افتی جاری تھی خمارلی پینتالیسویں منزل پر ایک فلیٹ مخصوص تھا جس کا مکین آرزی طور پر کہیں گیا ہوا تھا لفٹ میں داخل ہو کر ہم نے آخری منزل کا بٹن دبایا لفٹ میں دو تین اور افراد بھی موجود تھے ایک قدہیڈ عمر جوڑا کسی تقرار میں لگا تھا ان کی نوک جھونک نے ہمارے لبوں پر تبسم پکھر دیا تھا لورا کی سمجھ میں ان کی گفتگو نہیں آئی البتہ ہمیں ہنستہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں میں بھی خوشکوار کھچا ہوا گیا تھا تھوڑی در بعد ہم مطلوبہ فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے جب بھی میرے پاس موجود تھی اندر خوش کر ہم نے دروازہ بند کیا ایس ارون اور سنایپنگ کے سامان کے تیلے بیڑ پر رکھ کر کمرے کا چائزہ لینے لگے ہمیں چھت سے فائر کرنا تھا لیکن کھڑکی سے شکلہ کی کوٹی کا چائزہ لیتے ہوئے لورا نے خیال ظاہر کیا شد کے بجائے کھڑکی سے یہ کام زیادہ بہتر رہے گا گوچھت سے فائر کرنا زیادہ آسان تھا لیکن بظاہر وہ میری استاد تھی اور میں جگہ کے انتخاب پر تقرار نہیں کر سکتا تھا البتہ سیکھنے کے بہانے پوچھنے میں مزائقہ نہیں تھا شد سے کمرہ بہتر ہے اس نے ٹھیک کے لہجہ میں پوچھا سیکھ رہے ہو یا تنس کر رہے ہو کیونکہ کوشش کے باوجود میرے لہجہ میں اس تفسار کے بجائے معاصرانہ ہم پیشہ ہم رتبہ عجب در آیا تھا میں نے بات سنبھالی کیا اتنا اچھا بن گیا ہوں کہ آپ پر تنس کر سکوں شد پر فائر بہتر طریقے سے کر سکیں گے مگر وہاں مداخلت کا تھڑکہ لگ رہے گا اور یقیناً حدف کی قریبی چھتوں پر تایونات وہ حفظوں کے پاس شبدید آلات موجود ہوں کے اس نے کچھ عادہ دلی دکھاتو وضاحت کی یہ پہلو میری نظر سے بھی ہو چل نہیں تھا کیا اتنی بلندی سے فائر کرتے ہوئے کوئی احتیاط وغیرہ نہیں رکھی جاتی میں نے بلندی اور پستی سے فائر کرتے وقت رینج میں ہونے والی امکانی کمی کی طرف اسے متوجہ کیا شریپتی آرکیڈ کی بلندی ڈیڑھ سو میٹر تھی اور اتنی بلندی سے فائر کرتے ہوئے فائر مولے کے مطابق اصل فاصلے سے کم رینج لگنا تھی مجھے گھرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شکوک کی لہریں نہ مطار ہوئیں تو میں کیسے معلوم کہ انچائی سے فائر کرتے ہوئے ایسے ایجات بڑھتی جاتی ہے ایسا کب کہا میں گڑ بڑھا گیا تھا آپ نے فائر پر اثر انداز ہونے والے امور کے بارے اتنی جذویات کا ذکر کیا تھا تبیجے پوچھ بیٹھا مجھے چند لمحے گھور کر اس نے گہرا سانس لیا اور بیگ سے ذاویہ پیما نکال کر مجھے بلندی اور پستی کا ذاویہ ناپ کر رینج میں کمی کرنے کے طریقہ کار کے بارے سکھانے لگی چند الٹے سیدھے سوال کر کے میں نے سمجھ جانے کہیں دیا 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 رات کے وقت دکھاؤ کہ حالات سنائپنگ فائر کے لیے ہرگز موثو نہیں ہوتے لیکن شکلہ کی کوٹھی میں اتنی تیز روشنیوں کا بندوبست کیا گیا تھا کہ دن کا سما تھا یوں ایس آر ون کی ٹیلیسکوپ سائٹ کے اندرونی منظر کو روشن کرنے کو بھی سائٹ میں خصوصی بندوبست کیا گیا تھا اس کے وجہ سے رات کے وقت بھی سنائپر حدف کو نشانہ بنا سکتا تھا بشرت حدف کسی روشن چگہ موجود ہوتا اس کے باوجود ویشال گپتہ نے مسٹر بکرم سنگھ کی نشست کی اچھی طرح نشان دہی کر دی تھی شکلہ نے اپنی جگہ بکرم سنگھ سے چند نشستیں دور رکھیں تھی اس سے اس کی بہادری دریری پر روشنی پڑتی تھی ویسے بھی شکلہ جیسے لوگوں کو میں نے عمومت بستل اور ڈرپوک ہی پایا تھے یقین ان اس کے تائیں بکرم سنگھ سے فاصلہ بڑھانے سے گولی کے اس تک پہنچنے کا امکان نہ رہتا لیکن یہ اعتاد برتے وقت وجہ بھول کے آتا کہ موت اور زندگی کے فیصلے ہماری تدابیر چالوں کے مرہون منت نہیں ہوتے یہ اکتیار تو با اکتیار کے قبضہ کترت میں ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ منصوبہ بندی اور حفاظتی اقدام کامیاب نہیں ہو سکتا وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے زندگی دینے پر آئے تو موت خود محافظ بن جائے اور موت کا ارادہ کرے تو حفاظت کا ہر اقدام موت کا پندہ ثابت ہو شکلہ نے بکرم سنگھ کے قتل کا منصوبہ سوچا ہوا تھا اور میں شکلہ کی زندگی کے در پہ تھا جبکہ مقدر بنانے والا فیصلہ کر چکا تھا کہ کس کی چال نے کامیاب ہونا تھا تو میں مطلوبہ کرسی پر رائیفل فکس کر دیتی ہوں بس سہوا کا خیال رکھنا ہے کہ تیز ہو چاہے تو ڈیفلیکشن میں مناسب تبدیلی کر دینا یہ کہیں تم مجھے محجوس نہیں کروکے تو اس نے امید بھر لہجہ میں تصدیق چاہی فکر نہ کریں مادام میں نے اعتماد ظاہر کیا مطمئن انداز میں ساری ہلاتے ہو اس نے لکڑی کی میز کھڑکی کے سامنے رکھی اور ایس ساروان کو چوڑنے رکھی میں بھی یہاں بٹانے کو قریب ہو گیا تھا میرے تیزی سے چلتے ہوئے ہاں دیکھ کر اس کے ہوتوں پر مدھم تبسیوں مبرا کبھی کبھی لگتا ہے تم بہت پہلے سے ہی جانتے ہو میں جلدی سے بولا آپ نے سیکھایا یہ اتنے امتہ طریقے سے ہے کہ کوئی اشکال باقی نہیں رہا وہ کھل کھلا کر ہنسی تمہارے وضاعتیں میرے شکوک کو مزید پکتا کر دیتی ہیں میں نے تحجب ظاہر کیا کیسا شک یہی کہ تم پہلے سے سنایپر آئیفل کا استعمال جانتے ہو میں نے بھو منایا اور آپ سے چھوپانی کی وجہ یہی کرے تم مجھے بھی ہے وار ماننے پر تیار نہیں تھی میں نے ٹیلیس کوپ سائٹ لگا کر کھٹنے کالین پٹے کے اور ایس آر ون کا بٹ کندے میں بنسا لیا شکلہ کی کوٹی کا منصر دھم سے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا بہت سارے ملازم بندوبستی کاروائیوں میں مصروف تھے لورا نے فاصلہ ناپنے والے عالم لیزر رینج فائنڈر سے حدف کا فاصلہ ناپا چودہ سو پچھتر فاصلہ بتا کر اس نے زاویہ پیماں اٹھا لیا رائفل کا بٹ میرے کندے میں ہونے کی وجہ سے اٹھ گیا تھا اور نال کا رخ حدف کی طرف تھا زاویہ پیماں سے اس نے پستی کا زاویہ دیکھا اور کیلکولیٹر پر انگلیاں مار کر مجھے ایلیویشن بتاتی ایلیویشن ناپ گھما کر میں مطلوبہ رینج لگانے لگا کرٹکی سے ہاتھ نکال کر وہ بادے پیماں ونڈ میٹر سے ہوا کی رفتار ناپنے لگی اشاریہ پانچ کلومیٹر اس نے فی گھنٹا ہوا کی رفتار بتائی جو اتنی کم تھی کہ ریفریکشن ریڈنگ پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی تھی ایلیویشن کا جائزہ لے کر اس نے مجھے پیچھے ہونی کا اشارہ کیا اور خود رائیفل کے پیچھے بیٹھ کر شست ساتھ نے لگی مطمئن ہو کر اس نے بٹھ میز پر ٹکایا اور چانے کے ارادے سے کھڑی ہوگی میں مانو کی آمد شروع ہوگی ہے کھنٹی آدھ کھنٹے تک مسٹر بکرم سنگھ پاہنچ آئے گا تیزی دکھانے کی بالکل ضرورت نہیں کوب اتمنان سکون سے لب لبی لبانا بے فکر رہے ہیں مادام میں نے اعتماد ظاہر کیا نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم بڑی آسانی سے یہ کر لوگے اور اس وضاعت کی ضرورت تو یقینہ نہیں ہوگی کہ مسٹر بکرم سنگھ کی موت میرے لی نہایت سروی ہے استاد کو اپنے چاگرد پر اعتماد ہونا چاہیے تمہاری کامیابی میرے لیے بڑے مانی رکھتی ہے اور سچ کہوں تو میری انگلی سینکڑوں بار لب لبی دبا کر کہیوں کی جان لے چکی ہے مگر اس قتل پر میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا تب ہی جاری ہوں ورنہ یہ نہایت آسان حدف تھا کہانا یہ مجھ پر چھوڑ تو میں انتسلی تھی مسٹر گفتہ نے تمہیں کتنا محافظت دینے کا وعدہ کیا پانچ لاک اس نے فراق دلی سے اعلان کیا کامیاب ہو جاؤ اتنے ہی رقم میں بھی توں کی اس کی احتیاط کی تحقید اور انعام کی ترقیب پر میرے موہ سے نادہ نستکی میں نکلا اگر انعام میں ڈیٹھ پرچانے کا وعدہ بھی شامل ہو جائے تو سو فیصد کامیابی کی زمانہ دیتا ہوں ایسا میں نے بطور مزاہ شرارت کہا تھا ورنہ مجھے اس کے مسائل سے کوئی قرض تھی نہ بکرم سنگھ پر گولی چلا کر میں ہماکت کا ثبوت دے سکتا تھا میرا حدف شکلہ کا منحوس وجود تھا اور اس کی ہلاکت کے بعد میں نے وقتی طور پر غائب ہونا تھا جو ہی معاملہ ٹھنٹا ہوتا پر مانساری کو اس کی مرضی سے یا زبردستی پاکستان لے جانا تھا ایک دم اس کے چہرے پر تاہی یورپرا آنکھوں میں گہرے شک کی پرشانیاں نمودار ہوئیں مجھ لگا تیر کمان سے نکل چکا ہے افغانستان میں وائرلس پر بات کرتے ہوئے میں اسے کئے بار ڈیٹ پرشانے کا کہہ چکا تھا اور انداز بھی بائی نہ یہی ہوا کرتا تھا شرارتی اور مزاہیہ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز برامت ہوئی کون ہو تم چواب دینے سے پہلے دروازے پر آہٹ سنائی تھی نسچانے متوجہ ہوا دروازے میں چابی گھومنے کی آواز کے ساتھ ایک دم دروازہ کھلا اور چار افراد دندراتے ہوئے اندر آئے تمام کے ہاتھوں میں کلاشنگ کوفے تھیں جن پر ریڈ ڈارٹ سائٹ لگی ہوئی تھی ریڈ ڈارٹ ایسی سائٹ ہے جو فائرر کو نشانہ سادنے میں بے حد سہول دیتی ہے اس کا سرخ نکتہ حدف سے ملا کر لب لبی تباہ دو کو لسایا نہیں جاتی کرخت لہجہ میں کہا گیا ذرا سی حرکت پر بدن میں اتنے سراخ ہوں گے کہ شمار ممکن نہ ہوگا گو الفاظ لورا کی سمجھ میں نہیں آیا تھے کہ ہندی میں دھمکایا گیا تھا لیکن کلاشنگ کوفوں کے خوفناک دھانے اور ان کا انداز سب کچھ باور کروانے کو کافی تھا یہ کیا بےہودگی ہے دورا نے دبنگ انداز اختیار کیا بی بی خوکم کی تعمیل تمہیں بہت ساری عزیتوں سے بچا سکتی کہ پانچویں شخص نے کمرے میں قدم دھرتے ہوئے انگریز زبان میں خدایت چاری کی اس کا منحوس لے جا اور ناپسندیدہ صورت میں لیا اچنا بھی نہیں تھی وہ را کا خصوصی ایجنٹ کرنچاولہ تھا اسے دیکھتی میرے بدن میں چونٹیاں سرنگنے لگی تھی لورا پیک علاجم بولی تمہیں کو غلط فہمی ہوئی ہے اس کے چہرے پر فکر مندی اور پرشانی پھیل گئی تھی کرنچاولہ استعزائی علاجم بولا ہماری غلط فہمی دور کرنے کو تمہیں کافی وقت دیا جائے گا لورا حق لائی مجھے پھانستا جا رہا ہے نہیں بی بی تم پھانستا چکی ہو اتمنان بھر علاجم میں کہتے ہو وہ لورا کے قریب ہوا اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی مقصود ست کری تھی مجھے لگا اس نے غلطی کی ہے کیونکہ وہ اپنے آدمی اور لورا کے درمیان آگیا تھا آنے کو تیار ہو گیا تھا ایک بار میرے ہاتھ کے رسائی اپنے پستو تک ہو جاتی اس کے بعد بازی پلٹنا مشکل نہ رہتا کرن کا قریب ہوتے ہی حسب توقع لورا نے حملہ کرنے کی کوشش کی میں بھی ایک تم چکا سو گیا تھا لورا گھرکت کے ساتھ میرے بازو نیچے ہوئے لیکن اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ ہلسٹر تک پہنچ پا تھا لورا ہوا میں اڑتے ہوئے مجھ سے آٹک رائے کرن نے اسے گھما کر میری طرح پھینکا تھا ہم دونوں گر گئے تھے وہ استضائیہ انداز میں بولا شاہد تمہیں معلوم نہیں کہ کرن چاولہ ان شعبنوں سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہے ہمارے سمبلنے سے پہلے کلچنگ کوفوں کی نالیں ہمارے گردن سے لگ چکی تھی دو آدمی نے ہمیں زد میں لے رکھا جبکہ دو تلاشی رہن لگے لورا کے تلاشی لینے والے نے ذرا بھی رائعہ نہیں بڑھتی تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی باریک بینی کا مظاہرہ کیا تھا لورا کے گریبان سیکھ چھوٹا سا پسٹول برامد ہوا تھا میرا گلاک بھی ان کے قبضے میں آ گیا تھا کلائی کی گھڑی کے علاوہ انہوں نے میرے پاس کچھ نہیں چھوڑا تھا گھڑی کے بچانے پر میں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ وہ گھڑی ممتہ باجی کی نشانی تھی جو انہوں نے بطور راکی میرے کرائی پر باندھی تھی کوئی مسلمانوں میں راکی باندھنے کا رواج نہیں اور نہ میرا اس پر یقین ہے لیکن اس رسم کے پیچھے جو پاکیزہ مقدس محبت کا احساس پر نہا تھا اس کا کوئی بدل نہیں تھا ہمارے ہاتھ پوشت پر جکر دیا گیا کیا حال ہے صندیق چوپڑا اس انشادت کی انگلی سے میری ٹھوڑی اٹھائی سسر غلطی ہوگی شمہ کرتی منگرگرانے میں تیزی دکھائی کہ موجودہ روپ اسی آجزی کا متقاضی تھا کرنچاولہ کا کیاکہ بلند دعا تمہاری بڑی تحریف سنی تھی کیا بکری کی طرح میں میں شروع کر دی ہے میں لالش میں آگیا تسر اس کا مانی خیز انداز عجیب لگنے کے باوجود میں اداکاری پر تلرا کس کو نشانہ بنانے کا ارادہ تھا وہ نپے تلے قدم رکھتا ہوا ایس آر ون کے قریب پہنچا اور ٹیلیسکوپ سائٹ سے آنکھ لگا دی ہم چھپ رہے جائزہ لے کر وہ دوبارہ میرے سامنے آیا چکلہ صاحب کی کوٹھی تک کتنا فاصلہ آئے میں دھیرے سے بولا پندرہ سو میٹر نسمانی خیز لیا جا میں کہا اور تم تو دو اڑھائی کلومیٹر تک نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتی ہو میرے چیرے پر حیرانی نمودار ہوئی جس کا تنزیہ اور استضائی لہچہ اور لورہ سے زیادہ مجھے اہمیہ دینا ششتر کرنے والا تھا اس لمحے پر توقف کر کے جواب کا انتظار کیا اور پھر میرے سر پر بم پھوڑا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں راجہ زیشان حیدر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میرا نام صندیب چوپڑا ہے میں نقلی چناک پر بزید رہا مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے شریکانت کو نہیں یکینن سامین کو شریکانت یاد ہوگا جو امریکہ میں سنائی پر کورس کے توران سردار کی گولی سے زخمی ہوا تھا میری آنکوں میں بے چینی ابری کرنچاولہ زہر خاند ہوا صحیح سوچ رہے ہو تم ابتدا ہی سے ہماری نظر میں ہو مجھے تب ہی محسوس ہو گیا تھا کہ بیڑھ کے نیچے کوئی نرگواسی چھپا ہے بس کچھ سوچ کر مولد دی تھی وہ لورہ کا مخاطب ہوا بی بی تم اس کمینوں کو کیوں گھور رہی ہو بزل پاکستانی جاسوس مجھ سے خوبصورت تو نہیں ہے یقیننہ اس لورہ کے کورنے کا انتاظہ نہیں تھا میں نے کوئی جرم نہیں کیا مجھے جانے تو ورنہ جواب دے ہی تمہارے لئے مشکل ہوگی کرن متبسم ہوا ملک سپاہ سالار کے قتل کی منصوبہ بندی کرنا اور سنای پر رائیفل کے ساتھ یوں رنگے ہاتھوں گرفتار ہونا کہ رائیفل سپاہ سالار کی کرسی پر قائم فکس کی گئی ہو تمہاری نظر میں کوئی چھرم نہیں ہے یہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا میں ایڈیا میں رائیفل کا سودھا کرنے آئی ہوں اور بس ہے کرن شاولہ اس کی برہمی پر معذوز ہوا جہاں کیا کر رہی تھی مسٹر گپتہ نے بھلوایا تھا دورہ پہلے چھٹکے سے سمل گئی تھی پاکستانی جاسوس کی صحیتہ کرنا تمہاری مشکلات کتنی بڑا چکا ہے اس کا اندازہ تمہاری سوچ سے بائید ہے میں اس سے نہیں چانتی دورہ مجھے پہچاننے سے مکر گئی تھی کرن مانی خیز مسکرار سے بولا تو تربیت کیوں دے رہی تھی کوئی ثبوت وہ انکار پر ڈٹی رہی بہت ساری ہیں اتمنان سے کہتے ہوئے اپنے آدمیوں کو ہدایات دین لگا پاگنے والے کی لاش پا کر بھی تم سے باز پرس نہیں ہوگی مگر کوئی نکل گیا تو ذمہ دار کی جان بھی ضرور نکل گی مسٹر کرن یقیناً تم غلطی کر رہے ہو لورہ جان شنوڑانے کی کوشش میں لگ رہی غلطی تو تم کر چکی ہو بی بی اب خمیازہ بگتو اور جی غلط فہمی بھی دل سے نکال دو کہ شکلہ صاحب تمہاری مدد کو پہنچ پائیں گے پشتاؤ گے دورہ ہار ماننے پر تیار نہیں تھی شاید ایسا موقع نہ آئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں لے جانے کا کھا چلو اے مجھکلہ شنکوف کی نال سے ٹوہکا دیا گیا یہی ارکت لورہ کے ساتھ بھی دورہ ہی گئی کرن شاولہ مجھے بھی انگریزی میں مخاطب کرتا رہا انداز سے لگا وہ میرے بارے کافی کچھ چانتا تھا اس کا نڈر چیرہ بے خوف انداز ذہانت اور مکاری سے لبریز آنکے سنڈول جسم چوکس پن اور بات چیت واضح کر رہی تھی کہ وہ نہایت سخت حریف ثابت ہونے والا تھا تحمل اور ٹھنٹا لہجہ اضافی خوبیاں تھی بڑھ کے مارنے کے بجائے وہ سلچی ہوئی گفتگو کر رہا تھا تو میرا شخص درست تھا کمرہ سے نکلتے ہی لورہ نے توپوں کا رخ کو میری جانے مڑا میں ڈھٹائی سے بولا مجھے تمہارے شک کے بارے جاننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے بوتھا بھن کرو میں ریپیٹ میں کلاشنگ کوف کی نال چپ ہوئی گی میں نے چپ ساد لی کہ بھئی نہیں تھا کہ وہ مار گھٹائی پر اتر آتے حدود سے تجاوز کرنا قیدیوں کے لئے باعث سے نقصان ہوتا ہے تم نک کے قاتل ہونا لورن تصدیق چاہی آواز اور انداز کے مماثلت تو اسے پہلے ہی کھٹک رہی تھی اب میرا پاکستانی ہونا اور دو کلومیٹر تک حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت اسے یقین دلانے کو کافی تھی میں نے چپ رہنے میں آفیا سمجھی تھی اس کا نیک اگر میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا تو میرے ہاں کھانے کی دعوت پر نہیں آیا تھا کیا مجھے شرمنگی ہوتی وہ میری تار میں تھا اگر اس کا دعو کامیاب ہو جاتا تو آج میں آن جہانی ہوتا کرنچاوڑا باہر نہیں نکلا تھا وہ ہمیں لفٹ کے پاس لائے چاروں نہائے چوکست اور موتات تھے دورہ چلتے ہوئے بھی کڑی نظروں سے مجھے کورتی رہی کچھ عشتہ دنوں میں مبتدی بن کر سنائی بھی ان سیکھتا رہا حالانکہ وہ اچھی طرح واقف تھی میں اس سے اچھا سنائی پر تھا بلکہ نک کو قتل کر کے اس کا حملی ثبوت بھی پیش کر چکا تھا یقین کرو تمہاری گرفتاری میں میرا سرہ بھر قصور نہیں ہے ایسے مسلسل گھرتے پا کر میں نے بولے بغیر نہیں رہ سکا اس نے دانت بھی سے تم نہایت سلیل اور کمینے شخص ہو میں تنزیہ انکارہ بھرا اس لیے کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا تمہاری چونچ بند نہیں ہو سکتی ایک نے مجھے گھرکا اور لفٹ کے بٹنوں سے چھیڑ چار کرنے لگا ہلکے سے جھڑکے کے ساتھ لفٹ نیچے جان لگی دورہ اسے خاتر میں نہیں لائی تھی میری وجہ سے تم نک پر نشانہ نہیں ساتھ سکتے تھے تب ہی مجھے دھوکے سے اٹھا دیا تھا نا مجھے جھڑکنے والے نے اسے ڈانٹا لڑکی تمہاری زبان کی کھجلی کیسے ختم ہوگی لورہ کو الفاظ تو نہیں لہجے اور انداز کو زمج جانا چاہیی تھا لیکن وہ اسے اہمیت دیا بغیر میری طرح متوجہ رہے تو میں بہت قیمت اور بیتنی سرائی پر کو قتل کیا ہے کم از کم الفاظ اس کے موں میں تھے کہ تنبی کرنے والا تیش میں آ کر پڑا اور اسے گریبان سے پکڑ کر لفٹ کی دیوار سے لکھا دیا چوکری مجھے زبان بند کرنے کے اور بھی طریقے آتے ہیں لورہ کا چیرہ غصے اور توہین سے لال ٹمہٹر ہو گیا تھا مجھ سے ہماکت سرزت ہوئی اور بے ساکتہ بول پڑا آپ کو ایک لڑکی کے ساتھ ایسا برطاوز سیب نہیں دیتا لورہ کو چھوڑ کر وہ مجھ پر پل پڑا تین سر ناٹے دار تپڑ مار کر مجھے گریبان سے پکڑا اور چنچوڑتے ہو دھاڑا تم مجھے اخلاقیات سکھاؤ گے میں ہونٹ میج کر خاموش ہو گیا کم ضرف تشمن سے اچھائی کی توقع عبز تھی لفٹ کی حرکت رکھنے پر میری خلاصی ہو پائی تھی دروازے کی طرف دکہ دے کر اس نے میرے تشریف پر لاس رسید کی میں وہ مشکل گرنے سے بچا تھا اپنی بیعزتی اور میرے ٹھکائی کرا کر لورا براؤن کے موہ پر بھی ٹھکن لگ گیا تھا ہمیں لیے وہ پارکنگ میں پہنچے جہاں کالے شیشوں والی ویگن کھڑی تھی اندر بٹھا کر انہوں نے ہمارے سروں پر موٹے کپڑے کے نکاب چڑھائے یوں کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ہلکے سے جھٹکے سے ویگن آگے بڑی اور نوالوں منزل کی طرف روانہ ہوگی ہم گھنٹہ بھر سفر میں رہے اس دوران ٹریفک کی آواز سارن کشور انسانوں کی چیخو بکار تسلسل سے ہماری سماعتوں میں گنچری ویگن رکی اور لوہے کا بھاری دروازہ کھلنے کی آواز اپری ویگن آگے بڑی ہلکی سی چڑھائی کے بعد تھوڑا سارنگی اور دوبارہ رکی کسی نے مجھے بازوں سے پکڑ کر بے دردی سے باہر کسیٹھا میرا گھٹنا بری طرح سیٹ سے ٹکرایا تھا ایسا ہی کچھ لورا کے ساتھ بھی ہوا تھا کیونکہ اس کا زوردار انداز میں وحشی جانور کہنا میری سماعت تک پہنچ گیا تھا بیچاری کو دوری عذیت کا سامنا تھا ایک زوان عورت جو خوبصورت بھی ہو اس سے قیدی بننے کے بعد کیا کچھ سہنا پڑ سکتا ہے اس کا اندازہ کرنے کو زیادہ عقل مند ہونا نہیں صرف بالک ہونا کافی ہے اور جب قید کرنے والے اخلاق اقدار اور شرم و حیاء کے تقاضوں سے نواقف ہوں تب تو تفسر کی گنجائش نہیں رہتی تمہیں بتتمیزی کرنے کا کوئی حق نہیں لورا نے چلائے علاج میں احتجاج کیا تھا جقینا کسی کم ظرف ہے شہدے نے ہاتھوں کی آوارگی سے اپنی غلی سوچوں کو اجھا کر کیا تھا ہلکے سے کہہ کے کے ساتھ مکروح ارادہ ظاہر ہوا جو جقینا لورا کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ ہندی میں کیا گیا تھا کتی کے بچے کھلی سوار دورا کے ہونٹوں سے مغل ازداد نکلی جو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ فراق دلی سے عباش فترت کا مظاہرہ کر رہے تھے مجھلورا براؤن سے ہمدردی محسوس ہوئی دھرندر شکلہ جیسے بڑے شخص کو دھتکارنے والی نشل درجے کے ملازموں میں پھنس گئی تھی کوئن کا حوصلہ دست درازی سے آگے نہ بڑھتا ہے مگر ایسی گھٹی کے حرکتوں کو برداشت کرنا بھی تو کسی عورت کے لیے کارے دارد ہوتا ہے اور ان کے بڑوں کو تو یقینا کوئی روک ٹوک نہیں ہونا تھی دو تین موڑ مڑ کر ہمیں سیڑھیاں اترنا پڑیں احتیاط سے قدم لیتے ہوئے میں سیڑھیاں گنتا رہا بارہ قدم چکے بعد ہموار پرش شروع ہو گیا تھا دس پندرہ قدم چکے بعد ہمیں رکنے کی عدائت ملی تالے میں چاوی گھومی اور دروازہ کھلنے کی آواز اپری کسی نے میری ہتکڑی کھول کر سر سے غلاف اٹھایا اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہوا میری آنکوں کے سامنے قریباً چھے فٹ چھوڑا اور دس فٹ لمبا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں تین مربع فٹ کا پانچ فٹ بلند بیت الخلا بنا تھا باقی کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے آری تھا میں پیچھے مڑا داخلی دروازہ حوالات کی طرح دوہے کی مضبوط سلاکھوں کا بنا تھا اور پوری دیوار جتنا چھوڑا تھا میری قید خانہ کے سامنے ہی لورا کا زندان تھا دونوں کوٹڑیاں ایک ہی حجم ساکت اور پیت کی تھی درمیان میں تین فٹ کی گلی تھی جو اتنی چھوڑی تھی کہ ہم سلاکھوں سے ہاتھ نکال کر ایک دوسرے کو بہ آسانی چھو سکتے تھے وہ مجھے گھور رہی تھی بھری آنکھوں میں فکر مندی اور تشویش اس کے اندرونی حالت کا پتہ دے رہی تھی خامل آنے والے واپس جا چکے تھے وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی اور پھر سلاکھوں کے قریب کمرے کی دہنی دیوار سے ٹیک لگا کر پاؤں پسارتے ہوئے مستفسر ہوئی مجھے پانسنے کی سازش میں تم بھی شریک تھے میں ہنسا پانسا موچھے گیا ہے محترمہ تو تم احساس ہو اس کی نظریں کمرے کی چھت سے میرے چہرے پر منتقلیں میں نفی میں سریلا میرا نام راجہ سے شان ہے ترہ میجر جینیفر ہنسلے سے تمہاری بابت کافی معلومات ملنی تھی وہ میری بہت اچھی دوست ہے وہ مانکہ زندازم بولی صرف دوست ہاں میری اثبات میں سریلا ایسی مخلص دوست جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں جس کے میری ذات پر کئی احسانات ہیں اورچو مجھے اتنی ہی پیاری ہے جتنا کسی کو معبوبہ ہو سکتی کہ تم نے مجھے زندہ کیوں چھوڑا تھا حالانکہ تمہارے نشانے پر تھی یہ سوال اس نے مجھ سے تب بھی پوچھا تھا جب میں نکھ کو ٹھکانے لگا چکا تھا بلکہ باقاول چینی میرا یفیل لورا کا نزدیک کسی خاص احساس کے تابع تھا میں صاف گوئی سے بولا کیونکہ تم پر گولی نہ چلانے کا وعدہ کر چکا تھا اور ایک مسلمان کو وعدہ خلافی زیب نہیں دیتی اس نے انکشاف کیا مجھے تم سے نفرت ہے